اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا عبزیتہ اور آلہ حضرت کی کرامت کرامتیں بہت ساری ہیں آلہ حضرت کی اور اتنی بڑی بڑی کرامتیں ہیں کہ اگر کرامتوں کی بات کی جائے تو راتیں پوری ہو سکتی ہیں مگر کرامتیں آلہ حضرت کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی ان کی عبادت ان کی تصریف یہ ساری چیزیں تو کرامت ہیں آلہ حضرت کی خصوصیت یہ تھی کہ آلہ حضرت فاضلِ برنیوی اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور دونوں ہاتھوں میں پہل ہوتا دو صفے ہوتے دونوں صفے کا مضمون الگ الگ ہوتا یہ بات جب عام ہو گئی تو قدوے وقت حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ جو پیلی بھیٹ میں جن کا مدال شریف ہے وہ آلہ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں انہوں نے کہا جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو اشتیاب ہوا کی دیکھو احمد رضا کیسے لکھتے ہیں کہ ایک ساتھ دو صفے دو تحریر دو پین دو ہاتھوں سے کام کیسے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں پیلی بھیٹ سے چل کر شہرِ بریلی پہنچا اور امان احمد اللہ کا میں مہمان بنا تو کہتے ہیں مہمان جب بنا تو آلہ حضرت فاضلِ بریلیوی میری زیافت کی زیافت کرنے کے بات ہی مجھ سے کہا شاہ جی میاں آپ آرام کر لیجئے میں کچھ دیل کا کام کر لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب سوچنے لگا کہ اب وہ منظر وہ ماحول دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے کیسے آنا حضرت دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہجرے میں گئے امام احمد رضا اور جانے کے بعد میں دونوں ہاتھوں میں پین ہے دو صفے ہیں دونوں ہاتھوں سے تحریر لکھی جا رہی ہے قلم پہنچا ہم ہے مگر امام احمد اللہ کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں تاجم میں اور آگیا کہ دونوں ہاتھ سے لکھتے ہیں تو کمال ہے مگر کسی کتاب کو دیکھتے نہیں یہ تو اور بہت باکمال ہے یہ اتنا میٹر لاتے کہاں سے ہے لیکن وہ کہتے ہیں میں یہ دیفتا تھا کہ بار بار احمد رضا سامنے کی دیوار کو دیکھا کرتے تھے اور جب دیکھتے تو میں نے سوچا آخر دیوار کو دیکھوں کہتے ہیں میں دیوار کو دیکھتا ہاں جب جب نظر ڈالتا دیوار کی مجھے نظر آتی پھر میں نے نبی یہ دو جہاں میں سہاروں کے سہارات آبائے دو جہاں کی بارگاہ میں دروت پہنا شروع کر دیا تو میرے آنکھ سے پرتے ہٹیں تو میں نے کیا دیکھا ایک چاری مدینے کے تاجدار ہے ایک چاری بغداد کے تاجدار ہے سیدھے چاری دوڑوں آبن کے سرکار کہتے ہیں احمد رہ سانگ یہاں سے لیکھو احمد رہ سانگ یہاں سے لیکھو احمد رہ یہاں سے لیکھو وہ الٹے چارے گ بغداد کے تاجدار کہتے ہیں یہاں سے لیکھو احمد رہ صاح شاہدینیہ کہتے ہیں میں نے مان لیا کہ جن کے ہاتھ پر رسول پاک کی امائیت ہو جن کے ہاتھ پر غوث پاک کی توجہ ہو جن کی ساتھ پر مدیلے کے سلطان کا فیضار ہو جن کی ساتھ پر مدیلے والے آہاں کا قرم ہو وہ کوئی آن نہیں ہوتا ہے وہ حقیقت میں سنیوں کا امان ہوتا ہے کتنے کتنی خوبیوں کے مالک ہوں